آج پاکستان سمیہ دنیا بھر میں ورلڈ تھنکنگ ڈے یعنی سوچنے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے دنیا بھر میں ہر سال 22 فروری کو سوچ کا دن منایا جاتا ہے اور آج کے دن کا مقصد دوام میں سوچنے کا شعور بیدار کرنا ہے ویسے کہ یہاں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ زیادہ سوچنا اور سوچتا ہی چلے جانا بھی بیماری ہے ہمارے اردگر تو شاید ہم بھی اس کا کسی حد تک شکار ہیں موسم کی تبدیلی تو انسان کی صحت متاثر کرتی ہے لیکن سوچوں کا حاوی ہونا دماغی صحت متاثر کرتا ہے تو تھنکنگ کو روکنے کے لیے اوور تھنکنگ کو سپیشلی ہم کس طرح اپنے سوچ کو مطلب چینج کر سکتے ہیں کیسے سے کانٹرول کر سکتے ہیں اسی پر بات کرنے کے سوچے ایک ڈاکٹر محوش سلطانہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاک ساہبہ تینکیو سو مچ فور یور ٹائم گوڈ مارننگ کیسی ہیں آپ اسلام علیکم جی can you hear me well جی جی بلکو like and hear you اچھا ڈاک ساہبہ سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ ہم اسی پوائنٹ کو ریس کریں کہ جو ہمارے ہاں معاشرے میں میں نے تو بہت لوگ دیکھے اپنے اردگرد سپیشلی میرا خیال ہے آپ کے بھی اردگرد آپ نے محسوس کی ہوں گے سوچتے بہت ہیں یہ جو اوور تھنکنگ ہے اس کو پتہ نہیں کیوں بیماری نہیں سمجھ جاتا اس کا ٹریٹمنٹ لیا جاتا ہے اور بہت سارے پاکستانی اس مرض میں مفتر آئے ہیں کیسے دیکھتی آپ I'm sorry I lost you for a minute Can you please repeat your question I'm extremely sorry to that Dr.Mavish میں آپ سے یہ پوچھ رہے ہوں کہ بہت سارے لوگ جو کہ ہمارے اردگردی ہیں جو بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتے ہیں اور اس کو بیماری نہیں سمجھتے اور ایک عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں ہم کہتے ہیں جی اس کی نیچر ایسی یہ بڑا concern رہتا ہے حالانکہ یہ اوور تھنکنگ کی پرابلم ہوتی ہے ایک دماغی مرض ہے یہ آپ اس حوالے سے کیا گائیڈ کریں گے اس کو مرض سمجھنا چاہیے یا پھر نوملی یہ بیہیوئر ہے اور کسی کا بھی ہو سکتا ہے وہاں چاہیے اس کو دنائیل میں تلتیارا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک نیچ چیزیں آپ جو کہتے ہیں کہ ایک عرصاب ہے آپ جاں کس جگر کر سکتے ہیں آپ جاں کپیر کر سکتے ہیں آپ کی آواز رکھ رکھ کے آرہی ہے کبھی آرہی ہے کبھی جا رہے ہیں یہاں تو آپ کا مائک ہل رہا ہے اگر آپ اس کو ایجسٹ کریں گے تو میری ڈی ایزی ہو جائے گا یہ سی ہو گیا اب آپ مجھے بتائے گا کہ یہ اوور تھنکنگ جو ہے یہ کیا کوئی بیواری ہے یہاں پر آپ کیا سمجھتی ہیں جس سے بہیویر ایشو ہے کیسے آپ اس کو جاج کرتی ہیں دیکھیں کوئی بھی چیز ہے کہ ہم اس کو بہیویر ایشو سے بھی سٹارٹ کریں تو یہ لیڈی ایزیز یہاں پر کن بی فیزیکل اور مینٹل اگر آپ مینٹلی فیش نہیں ہو اور آپ اسی اس کو فکت کر رہے ہو زیادہ ایسی اینا آپ کھانا جب آپ نے اوور پک کر دی ہے زیادہ پکا دی ہے تو جلا دی ہے تو وہ کوئی نہیں کھائے گا اگر آپ کھائے گا تو بات بزگی ہوگی آسکر ایسی کی کسی بھی ایسی کے لیئے مشکل کوئی اور اس کے لیے کسی بھی انگر آپ کھائے گا اور اس کے لیے آپ کھائے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو فراغ کر دی ہے یا آپ کھائے گا ہے یا آپ کھائے گا جاؤ گے آپ ہم میں باست کرتا ہے کہ ہم بخترت clock اور وہ چھوڑا کےYaatہ وہ کمازوں ، چلptions میں dese Karen وہ جانے ہوگا شکری جو bone میری سواری ابھی ہم نے ایڈینو وائرس کا ذکر کی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کچھ اثرات اس طرح بھی آ رہے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ دیکھیں ایک تو یہ ورلڈ ٹھنکنگ ڈے that means کہ ہماری observation اس طرح کی ہونی شاہی ہے کہ ہم نیچر کو سمجھیں کہ خدا کی جو مخلوقات ہیں یا جو قدرت ہے اس کو سمجھیں کہ ہمارے لئے کیا کیا توفے ہیں سیکنڈلی اچھا کیا ہے برا کیا ہے اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاح کے تھم میں ہونی چاہیے that's why ہم اس awareness کو پھیلا رہے ہیں کہ بھئی ان چیزوں کو سمجھو دیکھو لیکن جو چیز concerning ہے وہ میری overthinking کی بات کی جو ہماری personal life میں ہے جو non issues کو missus بناتے ہیں مجھے کوئی tip دیں گی آپ کہ یہ in non issues کو ہم لوگ جو issues بناتے ہیں سے کیسے control کیا جائے اور جو world thinking day پہ ہمارا message ہے کیا میں نے صحیح deliver کیا کہ واقعی nature کو سمجھنا اچھے بورے کی تمیز کرنا اس پر سوچ سامجھ رکھنا یہ ہم چاہ رہے ہیں کی لوگ سمجھیں اچھے آپ نے یہ پہلی بات کہی کہ آپ نے message سے ہی ڈلیور کیا ہے کی نہیں کیا اس year کا جو theme ہے world day thinking کا وہ ہے our world our thriving future آپ کا feature تبھی بہنے کا اگر آپ positive ہیں اگر آپ overturning نہیں کر رہے ہیں آپ mentally اور physically healthy آپ نے سو پوچھا ایک you know spot on tip میں آپ کو دے سکتی ہوں وہ ہے the attitude of gratitude if we have the attitude of gratitude to look around us and look within us and see and understand and identify کہ ان کوئی سی بلیسنگ ہیں جو ان کوئی روڑوں میں نہیں اور ہم میں کیا وہ بہت چھوٹی سی ہے لیکن کا مادنیچوٹ ان کا امکہ کتنا بڑا ہے ہمارے اوٹر تو ہم بہت ساری کسیوں کے اوپر overthink کرنے سے بہت ساری کسیوں کے اوپر second tip بہت دا لوگ اس لیے overthink کر رہے ہیں انکہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہ گھر نہیں کر رہے ہیں هي کہیں کہ وہ اulfر level وہ بہت د Papa بہت دا لوگ بہت دے لوگ ستاری رہے ہیں ả們 سپیسے مل رہے ہیں اس کی موoples وہ نے اسڈالی کے ساتھ کیا کہ ہرتا ہے یہ اپنی پاس کیا کہ پانچ سال سے مجھے گے سورا یہ مثل کرنا اسی بہت نے کہ پاکڑوں اسے روٹس پاکڑوں سے ہورٹس اور جس جس ساتھ ہیں تو وہ تیر سی زمین سے آپ کو پتا ہے کہ کچھ پس ہے جس جس کیا کہ آپ کو چیز نہیں کرویا اور بچگوہ شکریہ چل بہت کسی ہے شکریہ چل انسان راس روٹس سے بہتا ہے لیکن آپ کو اس وقت سے ملکات کیا ہے تو آپ نے فرقی کریں تو اٹیتیوڈ آیا تو دو چیزوں کو اپنے ذہن میں دکھیں تو ہم تککک کریں لیکن اس میں دکٹر مابیش ایک چیز زور بھی ہے ہمارے ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم لوگ نہ اوور تھنکگ کے جو بھی آپ نے بتایا ہے نا کی افیکٹ پھر جو ہوتے ہیں ہم دیپریشن میں چلے جاتے ہیں ہمارے ہاں اگر آپ کیا بات کریں گے مجید موزانی کا مجید موزانی کا اطلاع مجید موزانی رکھای جیسے آپ نے اس طوپک کو لیا اپنے سمجھایا لوگوں کو ابھی جو لوگ سون رہے ہیں گر اپنے گھر کے انترین گھر کنید رہے ہیں جیسے ہوا اور آئی دیں بھی بہر کنید ہوا سکا بھی کنید صدی اللہ وریا پین آگے گھر شاید بہرینک سوید رہے ہیں بہر نشاه دیکھ بہار نشاهد اوپر مینے سے پہلے تاکر おکمینے سے پہلےüber بنا简 Norweg author تو اوپر مینے سے تو میدیا روی کنیوں کے سوشل میڈیا شروع افی conclusion ایمید آپ کو اجیrels پر عash Summa دا کسی لاتے ا قید کو بتارے Copy behövsزا خواہد خود انگیر وکنی بنی این pop پر ع разбیارت ھائی پریاظہ melhor یعنی بعد وہاں سے اس چیز کا آغاز ہوتا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا پھر میں غلط کہہ رہا ہوں دیکھیں دو طرح کے پیرنٹ سے ایک وہ پیرنٹ سے جو ہر وقت اپنے بچے کو دوسروں کے ساتھ کمپیر کرتے رہتے ہیں تو وہ جب ان کو اس کی وجہ سے تنگ کرتے ہیں یا اس کو بار بار ہائلائٹ کرتے ہیں پین پوائنٹ کرتے ہیں تو بچہ اوور تنگ میں چلا جاتا ہے یا پھر اوور تنگ بچے اس لیے کرتے ہیں جب پیرنٹس یا تو اپنے بچوں کو ٹائم نہ دے رہے ہوں یا فسیلٹی فسیلٹیز پروپرلی نہ دے رہے ہوں جب وہ دے سکتے ہوں اور پھر بچہ اور تنگ بچے اس کے پاس یہ چیز اور میرے پاس کیوں نہیں ہے اس کی پیرنٹس یا اس کو لے گھوم پیرے میرے کیوں نہیں کارے تو ان اینی ویے پیرنٹس کا جو رول ہے وہ پیوٹل ہے اب آپ جاں پر بار بار اور تنگ کی بات کر رہے ہیں تو ہم ہم میرے بچوں کو پیرنٹس کی بنافتیک ہے اور آج کے ٹاپک جو ہمارا ہے ورلد تنکنگ ڈے اس کے لحاظ سے تو کرٹیکل تنکنگ جو ہے اس کو ریپلیس اس کو اپنے اوور تنکنگ کو ریپلیس کرنے کرٹیکل تنکنگ سے انالائز کریں اب یہ تو خیر پیرنٹنگ سیکھنا اس پر سیشنز لینا یہ بہت ضروری ہو گیا آج کے پیرنٹس کے لیے کیونکہ اب دور آگیا دوسرا اب دیجٹل دور ہے بچے آپ سے تیز ہیں آپ کو وہ تکنولوجی نہیں پتا جو بچوں کو معلوم پڑھ رہی ہے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ظاہر ہے دنیا سے مقابلہ بھی کرنا ہے لیکن میں یہ چاہوں گی کہ آپ وہ لوگ جو کہ اس پرابلم کا شکار ہو چکے ہیں ان کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گی وہ کس طرح اپنی سوچ کو پوزیٹیو کر سکتے ہیں اوور تنکنگ سے نکل کر ایک نورمل انسان کی طرح سوچ سکتے ہیں ہر ایشو کو جو نون ایشو کو بھی ایشو بنایا جاتا ہے اور سیریسلی سمٹم میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ میں کسی چیز کے بارے میں بہت سوچتی ہوں اور جب وہ مسلا جب وہ فیز گوچ جاتا تھا میں کہتا ہی تو کوئی مسلا ہی نہیں تھا میں نے تب در سر پر سوار کیا ہوا تھا لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جو سٹریس میں نے لیا وہ میں نہ لوں کونسی ایسی ٹک ہے ایک تو ایسی چیز ہے سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھیں کہ کوئی بھی چیز کو جاننے کے لیے اس کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے جیسا سے آپ کے لیے کونسی ٹپ تو سب سے پہلے تو ریڈنگ اور لسننگ تو آل دیس فورمز اس بیری امپورٹن تو وہ تمام لوگ جو پڑھتے ہیں اور یہ اس طرح کے پروگرامز کو سنتے ہیں جانکاری حاصل کرتے ہیں تو وہ جب کترہ کترہ بھی ان کے ذہن میں پڑھتا ہے تو آپ کو پتا لگ جاتا ہے کہ اوور تھنکنگ is a problem نمبر دو اگر آپ صرف یہ سوچنے کی کہ میرے ہاتھ میں ایک رسی ہے اور میں غصے میں اس رسی کو اپنے ہاتھ میں ملوڑی جا رہی ہوں نہ رسی کا نقصان ہو رہا ہے نہ اس شخص کا یا اس پوائنٹ کا اس اسی کا نقصان ہو رہا ہے جس کی بڑے سے میں کوڑ رہی ہوں نقصان کس کا رہا ہے میرے ہاتھ کا I'm hurting myself تو جب آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں you're only hurting yourself you're hurting your brain you're hurting your body اور اس سے پھر بعد میں آگے جا کے اثر جائے گا آپ کے فیملی میمبرز تاک آپ کے سبلنگ آپ کے کام سب سے پہلے تو you're hurting yourself آپ کو بر سامپ اور کلہاری کا واقعہ یادو تو تو غصے میں وہ کلہاری کو دس مارد گستا ہے اور پھر اسی کے اددگے اس کو کلہاری کو مارنے کے لئے اس کے اددگے اپنے آپ کو لپیٹتا ہے ایوینچلی نقصان تو سامپ کا ہوا وہ مر گیا ٹھیک ہے تو اس اسی کا یا اوور تنکنگ کا جو پوائنٹ ہے جس نے وہ کلیٹ کیا اس کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا بلکل stop hurting yourself اس میں ایک چیز اور بھی ہے میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں کہ جو لوگ کسی بھی میٹر میں پوازیٹیف باد میں سوچتے ہیں نیگٹیف پہلے سوچتے ہیں اوور تنکنگ تو وہ کر ہی رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ نیگٹیف تنکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں مطلب وہ اس کا پوازیٹیف پہلے نہیں سوچیں گے پہلے کہیں گے اگر یہ ہو گیا تو یہ نہ ہو جائے اور اس کے بعد وہ چیز ان کی لائف میں اس قدر مطلب وہ ان پر سمجھنے کے حاوی ہو جاتی ہے کہ وہ ایک ایج ہوتی ہے جس میں آپ امیچور ہوتے ہیں آپ کو اتنی اکل نہیں ہوتی ہے اکل آ بھی جائے تو آپ کی یہ عادت نہیں جاتی کہ آپ نے پہلے نیگٹیف سوچنا ہے اس کے بعد پوازیٹیف سوچنا ہے یہ کس سے کیسے نکلا جائے کسی بھی حبیت کو بریک کرنا is a very difficult thing again I'm just repeating myself I'm sorry if I sound like a broken record but you have to read a lot one has to read one has to stay in touch with all these you know forums جہاں پہ ستنا کی اچھی information مل رہی ہوتے because پڑ پڑ کے پڑ پڑ کے کترا کترا آپ کے اندر چینج آنا شروع ہو جاتی ہے اور اگر آپ listening اور ریڈن کے دار نہیں جا سکتے then you have your friends and your near and dear ones who are honest and can continuously politely positive کرتیسیزم کے ساتھ آپ کو بتاتے رہیں کہ نہیں look at the brighter side look اس کا یہ بینفیت ہے look at the positive side of things so جیسے اب گی دیکھو نی چوٹی چوٹی سی کھانیہ ہیں سامپا کلہاری کی بیمبو انفرن کی اگر یہ ہم انکو بار بار انکو دیکھتے رہے سنتے رہے پڑتے رہے تیتا ہی مائکہ جیسے بچانے ہمیں جیسے بچانے ہمیں اتنی بار پڑتے چیزیں بٹا بٹا کے اب دیکھیں آپ نے مجھ سے ہی topic discuss کیا چیزیں میری بی میری بی دوارا سے تازہ ہو گئی ہیں so it has helped me also not just the listener but me also کہ یہ اچھے کچھ چیزیں چل رہی تھی I'm growing my roots I'm preparing myself for something better so اس لیے یہ چیزیں پہننے سے سننے سے لوگوں کو دیکھنے سے اپنے انسپیریشن بہت زیادہ فرق پڑتا ہے and there is no short fix for it کہ ایک منٹ کے اندر کے magical wand or bibbity-babbity-boo اور ایک انسان کے اندر change آجائے unfortunately it can only happen in a fiction story reality میں we need to learn it's about continuous learning کونسا medium ہے learning کا friends family زبردست بالکل ایسا ہی ہے آپ نے بہت اچھے سے مجھے سمجھایا اور بہت اچھی tips بھی دی ہیں Mahavish Sultana thank you so much for your time اور انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی بہت کو سیکھنے کو مل رہا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے